ہیلو فرنڈز آج آپ کو سیر کراتے ہیں رغگان ڈیم جو باجول میں واقع ہے اور یہ ایک حسین علاقہ ہے رغگان ڈیم باجول جو ہمارے ساتھ اپنے فرنڈز رسکیو وان وان ٹو کی تمام فرنڈز بہت چوکس ہیں جو یہاں پر ہم اکٹھے سیفٹی کے لئے آئے ہیں اور تاکہ لوگ یہاں پر دوب جائے تو پھر ان کو ہم سیفٹی سے واپس نکالتے ہیں اور پھر ان کو سیکیور کرتے ہیں یہ ایک حسین علاقہ ہے رغگان ڈیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی کشتیاں یہاں سیر کراتے ہیں لوگ کو پر اور لوگ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس سیر سے لطپندوز ہوتے ہیں یہ دو ہزار بیس میں بنا ہے رغگان ڈیم اور اور کلا رکائے سیر کرنے کے لئے یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں اور اس سے لطپندوز ہوتے ہیں کئی کشتیاں یہاں موجود ہیں جو لوگوں کو اچھی انجوائیمنٹ پراہم کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ کتنا خوبصورت ہے بہت خوبصورت ڈیم اور اور پچھلے سال ایک واقعہ رونما ہوا تھا کئی بندی دو گئی تھی تین بندے تھے جو بڑی آپریشن کا انتظام کیا تھا ریسکیو وان وان ٹو والے نے اور ان تین بندوں کو ہم نے نکا لیتے جو بہت کریڈٹ لیا تھا ریسکیو وان وان ٹو نے ہم آتے ہیں اور یہاں پر اسے ایکسرسائز کرتے ہیں تاکہ بروقت یہ لوگ نکال سکی جب کوئی حادثہ آتا ہے تو ہم چھوکس یہاں پر ہوتے ہیں اور ان کو نکالتے ہیں ریسکیو وان وان ٹو ٹو کا کردار بہت اہم ہے یہاں پر اور بروقت کاروائی کرتے ہیں تاکہ کوئی جان جانی نقصان نہ ہو یہ دیکھتے ہیں یہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت علاقہ ہے گرین ہے اور ہمارے ساتھ ہماری فرینڈ موجود ہے جو یہاں پر بہت ٹرین ہوئے ہیں اور یہ خطہور ہے جب کوئی بندہ یہاں پر ڈوب جاتا ہے تو بہت جلت ان کو نکالنے میں اس کو بہت آسانی سے نکالتے ہیں اور یہاں پر ہم نے بھی بہت انجائی کیا یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا انجائیمنٹ لیتے ہیں یہ تو آج ہم نے یہ پورا کا پورا ڈیم کا ویزٹ کیا یہاں پر بہت سی لوگ بھی آئی تھی سیر کرنے کیلئے عید میں بہت لوگ آتے ہیں بہت زیادہ رش ہوتے ہیں اور سب لوگ ادھر سے لطوپندوز ہوتے ہیں اس لئے تو ہم بھی آتے ہیں ادھر اور لوگوں کو نکالنے کیلئے جب کوئی حادثہ آتا ہے تو ان کو برکت نکالتے ہیں ہماری جو ایمپلائز ہیر ون ون ٹو ٹو کی تو یہ بہت ٹرین ہے بہت ایکسپٹ ہے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہ بہت بڑا ڈیم ہے وسیع علاقے پر یہ واقعہ ہیں اور بہت سی لوگ آتے ہیں عیدوں میں گرمیوں کی موسم میں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں اور ادھر سے لطوپندوز ہوتے ہیں ہم نے بھی ویزٹ کیا یہاں پر اور بہت سی سیر کرائی ادھر اور خوبصورت علاقہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت پانی ہے اس ڈیم کا اور گرین ہے بہت زبردست تو پرینڈز نے بہت مزہ لیا اس ڈیم سے کافی ہم نے تمام کی تمام ایریہ جو ہے ان کو دیکھ لیا ان کو ویزٹ کیا اور سب کی سب لطوپندوز ہوئی یہ باجوڑ کی ایک خوبصورت علاقہ پر واقعہ جس کا نام ہے رغگان رغگان ڈیم کو بہت سی لوگ دوسرے جگہوں سے بھی آتے ہیں اور لطوپندوز ہوتے ہیں تقریباً کیپی سے اورال فاکستان سے یہاں پر لوگ آتے ہیں پنجاب سے بھی آتے ہیں اور ادھر سنسی بھی لوگ آتے ہیں لطوپندوز ہونے لطوپ اٹھانے کے لئے اور سیر کراتے ہیں تو بہت خوبصورت علاقہ ہے یہ رغگان ڈیم جو آپ کو ہم دکھاتے ہیں آج اس ویلاگ میں کہ آپ دیکھ لے آپ آئے اور اسی لطوپندوز اور لطوپندوز